So hey guys welcome back to my channel میں ہوں امیر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنل سلائڈنگ کے بارے میں مطلب ہے جو آپ کا UPCT کا کانسلنگ ہوتا ہے اس میں جو راؤنڈ 5 ہوتا ہے اس میں جو انٹرنل سلائڈنگ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں آپ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنل سلائڈنگ ہوتا کیا ہے اس میں آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2021 میں انٹرنل سلائڈنگ کب ہوگی آپ اس کو کیسے کریں گے تو دیکھیں جو آپ کا انٹرنل سلائڈنگ ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ماں لیجئے کہ آپ کو کوئی ایک کالیج مل چکا ہے آپ کو کالیج پسند ہے لیکن جو آپ کا کورس ہے اس میں جو آپ کا برانچ ہے وہ آپ کو نہیں پسند ہے اور آپ اس برانچ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے لیے آپ کا انٹرنل سلائڈنگ ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کاؤنسلنگ کے بعد بہت ساری اسے سیٹیں ہوتی ہیں جو کی بچی ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں اگر آپ اپنا سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے لیے انٹرنل سلائڈنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی اسے دور میں آپ کو ٹائم بتایا جاتا ہے اس ٹائم کو آپ کو اپنے کالج میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو بھی پروسس ہوتا ہے کولیج والی خود ہی آپ کو بتاتے ہیں وہ سب آپ کر لیں گے وہاں پہ کوئی فارم فیل کرنا رہتا ہے انٹرنل سلایڈنگ میں اسی برانچ میں آپ ایڈمیسل لے سکتے ہیں جس کو آپ نے چوائس فیلنگ کے ٹائم پہ ڈالا ہوا تھا مطلب ایسا نہیں ہے کہ چوائس فیلنگ کے ٹائم پہ آپ نے کوئی ڈالا تھا اور انٹرنل سلایڈنگ میں آپ کوئی دوسرا برانچ چوج کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو پائے گا چوائس فیلنگ کے ٹائم پہ جو برانچے آپ نے ڈالے ہوئے تھے انٹرنل سلایڈنگ کے ٹائم پہ آپ کے پاس آفشن رہیں گے آپ چاہے تو ان برانچے میں جا سکتے ہیں ان برانچے میں ایڈمیسل لے سکتے ہیں ان برانچے کو آپ انٹرنل سلایڈنگ میں ڈال سکتے ہیں تو جو آپ کا 2021 میں انٹرنل سلایڈنگ ہوگا تو جیسا کہ آپ اس کی نیت پہ دیکھ سکتے ہیں online willingness for انٹرنل سلایڈنگ تو اے آپ کا اسٹارٹ ہوگا اٹھرہ نومبر 2021 کو اسٹارٹ ہوگا اٹھرہ نومبر 2021 تک ہی چلے گا مطلب صرف اٹھرہ نومبر کو ہی اے پروسس ہوگا مطلب اگر کوئی سیٹیں بچی ہوئی ہوں گی تو جو آپ کا انٹرنل سلایڈنگ کا اٹھرہ نومبر 2021 کو تو اسی طریقے سے آپ کو انٹرنل سلایڈنگ کرنی ہے سمپلی آپ کو کیا کم کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کالیج مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے کالیج میں جائیے کالیج والی خودی آپ کو پورا پورا پروسس بتا دیں گے کہ انٹرنل سلایڈنگ میں آپ کو کیا کیا کیسے کیسے کرنا ہے